اسلام علیکم باز بائٹس بگیسٹ بریکنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے ٹائم دس بجے کا ہونے والا ہے انچاسوہ اپسوڈ ہمارے الیکشن کاروان کا پل پل کی لمحے لمحے کی خبر ہم نے آپ کو الیکشن کاروان کے دی اور آخر کار بڑھا دن آ ہی گیا آٹھ اکتوبر کا ریزلٹ کا دن ہے ابھی اگر دیکھیں تو انسی کانگرس کولیشن واضح برطری بنا رہا ہے اور کچھ میڈیا آٹلیٹس کے حساب سے نیشن میڈیا آٹلیٹس کے حساب سے پچاس کے بھی اوپر سے بنا آ رہا ہے اور سرکار لگ بگ ان کی ہی بندی ہی دیکھ دے رہی ہے کیونکہ پینتالیس کے اوپر جس کا بھی میجکل فکرٹائج کرے گا اس کی سرکار بنے گی اور یہاں پہ ایک بات واضح کروں ہارٹ سیٹس پہ کافی چوکا دینے والا مقابلہ ہو رہا ہے بیج بیڑھا کی ہارٹ سیٹ کی بات کریں تو اتجا مفتی پیچھے چل رہی ہے محبہ مفتی کی ڈاٹر کلگام کی ہارٹ سیٹ کریں تو کشمیر کا لیفٹ کا فیس تائرگامی صاحب آگے جا ر رہے ہیں جماعت اسلامی کے کنڈیٹ سے تو وہی خرشید صاحب انجنر رشید صاحب کے بھائی لنگیٹ سے آگے جا رہے ہیں سجاد لون ہندوارہ میں کافی آگے جا رہے ہیں اپنے مد مقابل پی سی اور اے آئی پی کنڈیٹ سے کفارہ میں پی ڈی پی کا پلڈہ بھی باری لگ رہا ہے مین کفارہ سے تو دیکھیں تو ہارٹ سیٹس پہ کافی ہارٹ اور چوکا دینے والا مقابلہ ہو رہا ہے وہی ہم گاندربل اور بڑھگام کی دونوں سیٹو کی اگر بات کر تو فارمر چیپ انجنر اور نیشنل کانفرنس کے پرومننٹ فیس عمر عبداللہ دونوں سیٹو پہ آگے جا رہے ہیں یہاں پہ صرف چھان پورا کو چھوڑ دے تو سرنگر ڈسٹرک کی جو پکچر ہیں وہاں پہ انسی لیڈ کر رہے ہیں اور چھان پورا میں تازہ اپ ڈیٹس کے حساب سے تو اپنی پارٹی آگے جا رہے ہیں جو جو دن گزرتا جائے گا ریزرٹ کلیر جائے گا لیکن انسی کانگرس کی کلیر کٹ ہیوچ ایڈونٹیج اس ری